لہور میں ہوا آنکھوں کے امراض پر المصطفیٰ ٹرسٹ کی جانب سے ایک سیمینار جس میں وزیر سہت لہور کے بہترین آئی سپیشلسٹ اور سیول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی جنہوں نے لہور میں پھیلے آنکھوں کے مرز کے حوالے سے بات کی اس موقع پر مقررین کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان فائی کا رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل ناظرین المصطفیٰ ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کالا موتیا کیا ہوتا ہے اس کے کیا کوزز ہیں کیا اس کے ایفیکٹس ہیں کس طرح سے یہ انسان کو جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ اس کو کالا موتیا ہو گیا ہے اور اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں ہمارے ساتھ یہاں آج بہت سچ سرجن موجود ہے ان سے بات کریں گے سارے ساتھ سرجن ڈاکٹر شاہید نظیر صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ گلوکوما جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ عوام کو پتا چلے گا کہ ان کو جو ہے وہ گلوکوما اثر کر گیا تینکیو ویری مچ مجھ سے پوچھنے کے لیے تاکہ یہ میسیج پھیلایا جا سکے گلوکوما کالا موتیا کو کہتے ہیں کالا موتیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے پریشر بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں کہ پانی جو آپ کا ایکویس سیمر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ کا پانی وہ یا تو اچھی طرح سے پوری طرح سے نکل نہیں ہے پا رہا ڈرین نہیں ہو رہا یعنی کہ اس کا آؤٹ فلو کم ہے کیونکہ اس کی جو پڑکشن ہے وہ کانسٹنٹ ہے یہ پانی مسلسل پیدا ہوتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کہ آپ جو مرضی کر لیں آنکھ میں سوزش ہو جائے جو مرضی ہو جائے یہ ٹو مایکرو لیٹر کے حساب سے پر منٹ کے حساب سے بہتا رہتا ہے اب جو اس کا بہنا ہے اگر یہ سلو ہو گیا رک گیا تھوڑا ہو گیا تو ظاہری سی بات ہے وہ پانی پیچھے کٹھا ہو جائے گا آنکھ ایک کیویٹی ہے ایک خالی جگہ ہے جس کے اندر جیل ہے پانی ہے اور ڈیفرنٹ سٹکچر ہیں تو وہ وہاں کٹھا ہوتا تو وہ پریشر بڑھا دیتا ہے جب وہ پریشر بڑھا دیتا ہے تو وہ آپٹک نر یعنی کہ وہ نس جو آپ کا ایمیج آپ کے دماغ میں لے کر جاتی ہیں اس کو کیری کرتی ہے دماغ تک اور آپ کا دماغ اس کو ایک تصویر کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے اور جو اس کے لے کے جانے والے خلیے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور یہ انہیریٹنس سے بھی ہوتا ہے اس کا ایک رسک فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں اگر ہے تو یہ آپ کو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا جو رسک فیکٹر ہے وہ اس کی عمر ہے تو ایسی صورت میں وہ پروسیجرز یا وہ سرجریز جو کہ آنکھ کے اندر داخل نہیں ہوتی جس میں شامل ہیں لیزر سٹنٹس اور ایسے پروسیجرز جو کہ صرف باہر سے ہی راستے کو کھول دیتے ہیں وہ اگر آپ کروا لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا پانچ سے دس سال بہت نارمل گزریں گے کیونکہ اس میں پروبلم یہ ہے کہ اگر آپ دوائیاں مسلسل استعمال کرتے رہیں تو وہ کچھ وقت کے بعد بلکل انیفیکٹیو ہو جاتی ہے ان کا اثر ہی نہیں رہتا تو ایسی صورت میں آپ کو سرجریز یا لیزر کروا لیں مجھے جی ناظرین ہمارے ساتھ علمصفہ ویلفیر ٹرسٹ کی ایم ڈی صدف جعوید مجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ جو ان کا آج کا ٹوپک ہے گلوکوما آسائلنٹ کلر آف وی این اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا دیکھیں یہ تو ہمارے آج سیمینار کا ٹوپک تھا جہاں آئی سے ریلیٹڈ مختلف چیزوں کے اوپر بات ہوئی مختلف بیماریوں کے بارے میں بات ہوئی لیکن اس وقت چونکہ میں علمصفہ ویلفیر ٹرسٹ کو رپریزنٹ کر رہی ہوں اور یہ ہم نے اویرنیس سیمینار منکت کر آیا تھا اس کی بجا یہ ہے کہ علمصفہ ویلفیر ٹرسٹ سائٹ رسٹوریشن پروگرام میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارا سگنیچر پروجیکٹ ہے ابھی تک ہم نے تقریباً دو لاکھ کیٹرک سرجیز مکمل کر لیں گے ہم بائی دی انڈ آف دس یہر تو یہ ہمارے سکسس نمبرز ہیں ہم پوری دنیا میں کیٹرک سرجیز فری آف کاسٹ کیٹرک سرجیز ڈیلیور کر رہے ہیں مہم آگے کہ کیا آپ فیوچر پلانز ہیں اس پروڈیکٹ کو آگے کس طرح لے کے جائے دیکھیں علمصفہ ویلفیر ٹرسٹ جو کیٹرک سرجیز یا آئی سکریننگ یا آئی سے ریلیٹڈ جو خدمات ادا کر رہی ہے اس وقت وہ اپنے ہسپٹلز میں کر رہی ہے اور ریموٹ آئی کیمز میں کر رہی ہے پارٹنرشپ ہسپٹلز کے ساتھ کر رہی ہے لیکن فیوچر پلانز ہمارے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے لاہور میں ایک سٹیٹ آف آرٹ ہسپٹل بنایا ہے تین سال ہو گیا اس کو آپریٹ کرتے ہوئے تو اس وقت تین ڈیفرنٹ پروجیکس ہیں آئی کے حوالے سے ایک بہت جلدی ہسپٹل لانچ کرنے لگے ہیں ہم اسلام آباد میں بہریہ ٹاؤن میں ہمیں دونیٹ ہوئی ہے لانڈ وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے لگے وہ تقریباً ون بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے اسی طرح لاہور جو ہسپٹل ہے اس کی تین سال میں اس کی اوورویلمنگ ریسپونس کی وجہ سے اس کی ایکسٹینشن اور ایکسپنشن ہو رہی ہے تو وہ ایک اور ایک نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں اس کی ایکسپنشن فیز کے اندر تو یہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے اور تیسرا پروجیکٹ کہ شمالی علاقہ جاتھ اسپیشلی کشمیر کے علاقوں کو کور کرنے کے لیے ٹھڑیال میں ہم بہت جلدی ایک ہسپٹل لانچ کر رہے ہیں بہت شکریہ